رام رام دوستوں مصوری کیمٹی فال جاتے سمیں دھرادن مصوری روڈ میں شتیت پرکاسیسور مندل کے درسن آپ نے پچھلے بلوگ میں کیے آئیے آگے کا سفر جاری رکھتے ہیں اور پہنچتے ہیں کیمٹی فال تو پرکاسیسور مندل میں درسن کرنے کے بعد ہم لوگ آگے کو بڑھ چلے آج ویڈر کلیر ہے تو دوستوں راستے میں ہی ہمیں ملا ایکو فرینلی ٹیکس دینے والا ایک بوت یہاں پہ آؤٹسائیڈر سے 60 روپیز کلیکٹ کرتے ہیں فورڈ ویلر کا اور ٹو ویلر کا 15 روپیز ہیں تو یہاں پہ جو بھی بھار چاہتے ہیں ان لوگ کے لئے ہیں جو دہرادن والے ہیں یا یہیں آس پاس رہتے ہیں ان لوگوں سے نہیں لیا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ پھر آگے کو بڑھ چلے مصوری کی طرف تو اب ہم لوگ پہاڑوں کی رانی مصوری کی یہ کافی قریب ہیں وہ سامنے چوٹی پہ دکھائی دے رہا ہے یہاں سے بہت ہی خوبصورت نظارہ تو یہ پیچھے ہے مال روٹ بٹھ ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں کیمٹی فال کی اور تو پہلے کیمٹی فال ہو کے آتے ہیں واپسی میں مال روڈ ویجٹ کریں گے تو اب ہم کیمٹی فال کے کافی قریب ہیں یہاں پہ ایک بار پھر ہمیں رکھنا پڑا 40 روپیہ یہاں پہ بھی ہم سے لے لیا لوگوں نے روڈ کے نام پہ تو یہاں پہ بھی ہمیں پے کرنا پڑا 40 روپیز فور ویلر کا دوستوں اگر آپ بھی کیمٹی فال آنا چاہتے ہیں تو دہرہ دن سے کیمٹی فال قریب 49 کلومیٹر سے ہے اور مال روڈ تک دہرہ دن 34 کلومیٹر ہے پھر مال روڈ سے کیمٹی فال 15 کلومیٹر ہے تو یہاں پہ آپ آسانی سے قریب ایک گھنٹے میں اپنا ڈسٹنس کور کر کے پہنچ سکتے ہیں ہم لوگ یہ آگئے ہم لوگ اب یہاں بڑیا جگہ ہے لگا تو کھا لی ہے برا تو یہاں سے ہے راستہ جانے کا ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ کیمٹی فال اب ہم لوگ پہنچے ہیں آج کیمٹی فال آج کی بلوگ میں میں آپ کو کیمٹی فال ویزٹ کروا رہا ہوں تو یہاں کے بارے میں دکھاتا ہوں فلال ہم لوگ ابھی یہ مارکٹ ہوتا رہے ہیں تو دوستو یہاں سے پیدل مارک بھی ہے اور تھوڑا آگے جائیں گے تو ہمیں یہاں سے روپوے بھی مل جائے گا تو چلیے مارکٹ کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں نیچے فال کی طرف بھائی پوری مارکٹ میں سنسانی چھائی ہوئی ہے کیونکہ ابھی آف سیزن ہے گرمیاں میں تو یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ میں ایک بار آیا ہوں تب بھی گرمیاں نہیں تھی اس میں بھی بہت رشتہ آج تو بلکل سنسان ہے ایک کے دکھے لوگ ہی نظر آ رہے ہیں ہورر آؤس ہورر آؤس تو دوستو یہ ہے جو روپوے کا یہاں سے آپ کو روپوے مل جائے گا 200 روپیہ ٹکٹ لکھا ہوئے تو پرتی وقتی 200 روپیہ ہے تو یہاں سے آپ روپوے سے بھی جا سکتے ہیں نیچے فال تک اور ہم لوگ پیدل جا رہے ہیں دوستو یہاں کیمٹی فال کے علاوہ ہی یہاں کا مارکٹ بھی مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ ہمارے یہاں لواغٹ میں جیسے کھڑی بے جا رہے ہیں پیتھوڑگڑ میں ہے علموڑا میں ہے تو جو یہ سی سی مارک ہوتا ہے پہاڑوں میں ٹیڑے میڑے راستے ہوتے ہیں اور اس کی دور طرف جو مارکٹ بنی ہوتی ہے نا وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے اس میں گھومنے میں بہت مچا آتا ہے تو اسی پرکار کا یہ آپ کو آنند دے گا نیچے فال تک اسی پرکار کی مارکٹ ہوگی اور ہر اسطان پہ آپ کو مہلہ اور بچوں کے لیے جو وشیس دھیان میں رکھ کے دکانے سزائے جاتی ہیں اسی پرکار سے یہاں پہ بھی ایک مارکٹ ہے جہاں کی مہلہوں کو اور بچوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پہ دکانے ان لوگوں نے لگا رکھی ہیں یہاں آپ کو کپڑے مل جائیں گے جوٹے ہیں چپل انٹیک پیسز کی ہاں دکانے ہیں کھانے پینے کی ہیں کافی شاپس یہاں پہ تو بچوں کی مستی کرنے کے لیے بھی کافی شاپس میں گیمز ایکٹیوٹیز ہیں تو کافی کچھ پروائیڈ کرتا ہے مارکٹ تو یہاں اگر آپ آوگے تو آپ بھی ڈیفنیلٹی یہاں پہ اٹریکٹ ہو جاؤ گے اور ایسے کچھ نہ کچھ خریدنے کے لیے مضبور ہو جائیں گے مارکٹ میں تو یہاں سے نظارہ لیجے کیمٹی فال کا پہلا نظارہ یہاں سے یہ روپے جا رہا ہے یہاں سے نیچے تح روپے گا تو ایسے تھی رہوپے گر نہیں تو جاں نیچے جانا ہے یا اوپر کہیں نہیں چلو پہلے وہاں نیچے چلے ہونا ہے پھر دیکھنا جو دیکھنا چلو بھائی مہیلہ دل تو شاپنگ کے موڑ میں لگ رہا ہے اگدم بھائنکر بڑی مشکل سے کھینچ کھینچ کے لارا ہوں انہوں کو پھر بھی اٹک جاری ہے شاپس میں آتے وقت مشکل ہونے والا ہے تو دوستوں فائنلی مسوری کی سان کیمٹی فال ہم لوگ پہنچی گئے سردیوں میں یہاں تھوڑا لوگ کم ہوتے ہیں بکاوز ابھی تھنڈ کافی ہوتی ہے تو گرمیوں میں یہاں کیا ہوتا ہے بھیڑ بہت ہو جاتی ہے چلنی کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے تو پی کارس ہوتے ہیں ان کے مائی سے لے کے وہی مطبع برسات کے پہلے پہلے مائی جون جولائی اگرست تک یہاں کافی رہتا ہے ویسے تو ہمی سے یہاں بھیڑ رہتی ہے ابھی کافی کم لوگ ہیں تو دوستوں اکی کار اس پوائنٹ کو ہم پہنچ گئے ہیں جو کی دنیا بھر میں فیمس ہے ایک اٹریکشن کا پوائنٹ ہے یہ فال تو آپ کو میں کچھ دیکھ اس پراکرتک نظارے کے بیچ میں چھوڑتا ہوں تو آپ آنند لیجئے پھر بات کروں گا آگے ابھی آپ اور کیول نیچر آپ کے بیچ میں ہوگا میں سانت ہوں آپ نیچر کو فیل کریں انجوائی نیچر کو فیل کرے نیچر موسیقی 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 کوئی اچھا نہیں ہے نہ بوٹنگ کرنی ہے نہ سویمنگ کرنی ہے بکوز ہم آلڑی بہت کچھ کر چکے ہیں بوٹنگ تو اور یہ سویمنگ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اتنی ٹھنڈ میں تو آپ لوگ آ سکتے ہیں گرمیوں میں پورا لوگ تو اٹھا سکتے ہیں نیچے تک دیکھئے بہت ہی سندر دیکھ رہا ہے تاس ٹائم میں آیا تھا تو میں نے سب نہیں دیکھا تھا تو سائدیں نیا بنا ہو دو تین سال پہلے میں آ چکا ہوں تین چار سال سائد پہلے آئے تھا میں تو یہ دیکھئے بہت بڑیا بنا دیا ہے بھی نیچے بس 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 یہاں روپے بھی ایویلیویل ہے اگر بھی آپ سیزن ہے تو ساڑھے تین سو روپے ایک آدمی کا ہے جب تین کارس ہوتے ہیں جب سیزن ہوتے ہیں 500 روپے ایک آدمی کا ہمارے پیتھوڑا گرا میں اس کا ستبائے بھائی تو فائنلی محلاؤں کو شاپنگ کرنے کے لئے بھی وقت ملی گیا ابھی شاپنگ کا مزا لیتے ہوئے یہاں مارکٹ میں بھائی لیڈیز لوگ تو اپنی شاپنگ میں مست ہیں تو بچے بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے سپورٹس ایکٹیویٹی میں گز گئے ہیں لوگ لوگ ہی جہاں سپورٹس پروائیڈ کر رہے ہیں شاپ کیپرز ان کے پاس جا کے لوگ سپورٹس پر لگے ہیں تو کافی کچھ کھیل چکے تھے میرے یہاں پہنچنے تھے کہ لوگ اور انام بھی جیتے ہیں تو ایکچلی جماعی جی نے انام جیتا ہے ایڈنگ پھیکنے والے گیم میں اور ابھی شوٹنگ کے تیاری کرتے ہوئے یہاں فائرنگ کمپیٹیشن ہوتے ہوئے کیا بات ہے تو چھلہ فیکٹ میں ایک بوتل لیے جوش کی جیتی ہے انہوں نے ہمارے جماعی جی نے یہ تو یہ دیکھئے یہ والی بوتل ہورر ہاؤس ہنڈیڈ ڈوپیس ٹکٹ ہے یہاں پہ بھی چلا بھائی اوکے بیسٹ آف لاکھ بیسٹ آف لاکھ بائی بائی صحیح سلامت آ جانا ہے ہاتھ پہر کھا لیتا ہے یہ در کے مارے گئی نہیں یہ بھوٹ سے درتی ہے نا یہ بھوٹ سے درتے ہو بھوٹ سے یہ گیا نہیں ہے باجا باجا رہا ہے پیپڑی تو انہیں ممی کو کیوں بیجا وہاں بھوٹ ہے اندر چلوڑے ، چلوڑے پہر ہے چلو پیٹ چلوڑے پہر اور ہیا ہے ہوتگ ہوئے ہے تھوڑی ڈ Ping ڈ Ping ہوتی ڈ Ping ڈ Ping تھوڑی لائٹ سار سار لائٹ پلی انتر تکھا دو انتر تکھا دو انتر تکھا دو انتر تکھا دو نا لائٹ کچھ دکھنے گا لائٹ ملائٹ ملائٹ میں نے کہا ایسا ہی ہوتا یہاں سے ممی کے لئے ہم لٹھی لے جا رہے ہیں لٹھی دائی سرو پہ میں ملائٹ 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 اسے ایک سلپر لینے ہیں مجھے سلپر سینی میں لائے نہیں کیونکہ یہاں نے کہا کوئی پلان نہیں تھا آپ کو پتائی ہوگا سلپر بھی دیکھتے ہیں کہیں سے کل ملا ہی نہیں ہمیں دیرادن میں گئیں کل ساری مارکٹ کلوز تھی وہاں پہ تو گائز یہاں سے چپل لے لیے ہیں اب بیٹ کر دیں ان لوگوں کا تو گائز یہ تھا ہمارا کیمٹی فال کا ٹور hope you enjoyed it اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کافی شاپنگ آپنگ کیا so guys with this we concluded our کیمٹی فال ٹور hope you enjoyed the place تو اسی کے ساتھ یہ بلوگ میں اے پہ سمارک کروں گا ملتے ہیں کسی اور ڈیسٹینیشن پہ تو اگر آپ کو آج کا ویڈیو میرا پسند آیا تو اسے لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب جرور کریں چینل کو اسی پرکار سے میں آپ کو انٹرینر کرنے کی کوشش کروں گا آگے بھی تب تک کے لئے وائے وائے and take care